جنٹل مین کی اگلی اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ زرناب اپنے گھر آ کے اپنے باپ سے ہستے ہستے کہے گی کہ دلبر کہتا ہے کہ آپ مرشد ہو منا ڈاکٹر کی دوائیوں سے نہیں بلکہ آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہوا ہے اس پر زرناب کے فادر کہیں گے کہ گولیاں کھا کر منا نے تمہاری جان نہیں بلکہ میری عزت بچائی ہے اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کہ مفرہ اور فارس ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مفرہ فارس سے کہتی ہے کہ اس کی دعاوں کو چیلنج مت کرنا وہ موت کے موہ سے منا کو چھین لیتی ہے اس پر فارس ہستہ ہستہ کہے گا کہ اس پر اس کا کوئی کمال نہیں ہے اس کی دعاوں کو کوئی کمال نہیں ہے جب قسمت میں لکھا ہو تو وہ ہی ہوتا ہے قسمت میں لکھا تھا منا کا بچنا تو اس وجہ سے منا بچ گیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ منا ڈسچارج ہو جاتا ہے اور اگلے روز منا کو دعوت پر بلاتی ہے زرناب یہ خبر جب رحمتی کو ملتی ہے تو رحمتی اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ جب تک منا مرتا نہیں ہے اس پر حملے کے اوپر حملہ کرواتے رہو اس کے بعد منسٹر صاحب منا کو اپنے پاس پلوائیں گے اور اسے کہیں گے کہ رحمتی پھر دوبارہ تم پر حملہ کروائے گا اس پر منا منسٹر صاحب سے کہے گا کہ جب انسان محبت میں مرشد ہوتا ہے تو بولی کی ایسی کی ٹیسی ہو جاتی ہے اب مجھے کوئی پروانی کہ وہ مجھ پر جتنے مرضی حملے کروائے اب مجھے کچھ نہیں ہونے والا اس پر منسٹر صاحب منا سے کہیں گے کہ رحمتی سے ڈرتے ہو اس پر منا بولے گا کہ پہلے ڈرتا تھا لیکن اب رحمتی مجھ سے ڈرتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ فارس بہت بری حرکت کرنے والا ہے فارس کا اب آپ لوگوں کو نیگٹیو رول دکھایا جائے گا فارس رحمتی کو اپنے دفتر میں بلوائے گا اور اسے کہے گا کہ اتنی گولیاں مارنے کے باوجود بھی منہ تم سے نہیں مر رہا میں تمہیں فل چیلنج دیتا ہوں کہ تم منہ کو مارو جو تم بولو گے وہ میں کروں گا اس پر رحمتی ہستہ ہستہ فارس سے کہے گا کہ ہاں میں منہ کو مار دوں ساری عمر کے لیے جیل میں چلا جاؤں اس پر فارس رحمتی سے کہے گا میں تمہیں فل سپورٹ کرتا ہوں تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا تم منہ پر حملہ کرو اس کو مارو میں بدلے میں تمہیں ذرناب دے دوں گا یہ سننے کے بعد رحمتی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ آج سے پھر دوبارہ ایک مشن میں لگ جو منہ کو مارنے کی کوشش کرو رحمتی جو اپنے بندوں کے ساتھ مل کر پھر منہ کے پیچھے پڑ جائے گا کیونکہ اب رحمتی کو لالج ہوتی ہے کہ میں کسی طرح منہ کو مار دوں اور بدلے میں مجھے ذرناب مل جائے گی تو دوستو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں